آپ نہیں چاہتے تھے صحافی بننا نہیں میں تو میتھ فیزیکس پڑھا تھا آپ کہہ سکتے ہیں دو نواز شریف نہیں دیکھے میں نے دو بے نظیر نہیں دیکھنے لیکن دو عمران خان دیکھتے ہیں دو عمران خان جب جنرل باجوا کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے نواز شریف پڑھا جانا پڑا اس دن عمران خان ختم ہوئے ہمارے ہاں لوگوں نے جمہوریت کی بہالی کے لیے خود کو تو آگ لگائی ہے خود کو تو آگ لگائی ہے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی جی ایش کیو کو نہیں لگائی ہمارے سامنے جمہوریت کی بہالی کے لیے لوگ عدالتوں کے سامنے تو جلوس لے کر گئی ہیں آئی سے ایک ہیڈکوارٹر کے آگے لے کر نہیں گئی اب آپ کہیں کہ جی یہ میتھ انہوں نے بڑا کمال کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کمال امریکہ میں کیا جائے تو کیا ہوگا اگر کوئی سی ای ای کے ہیڈکوارٹر کے سامنے چلا جائے کوئی پینٹاگون کا گیٹ توڑ دے تو کیا ہوگا کوئی ایم ای سکس کے ساتھ کرتے کوئی کے جی بی کے ساتھ کرتے سیاست میں تو ہمارے ہاں جیل بنیادی کرکلم کا بنیادی باٹ ہے جس طرح اسلامیات کا پرچہ پاکنا ضروری ہے جیل جانا ضروری ہے کون نہیں گیا آسین منیر اومان میں گرفتار ہو گیا ہے پور کمانڈرز نے ٹیک آور کر لیا ہے انقلاب آ چکا ہے عمران خان اس پر بلیو کر رہا تھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دوزار اٹھارہ میں ان کو اسٹیبلشمنٹ وزیراعظم بنایا تو تب تک تو وہ ان کے فیرور چائل تھے یہ معاملات خراب ہونے کب شروع ہوئے جیسے آپ کسی کو پیاہ کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ رہنے لگ جائیں تو میرا آپ کو کمیاں کتائیاں اور برائیوں کا ادازہ ہو جاتا ہے یہ جو کہے کہ میرے کارپائن بگیٹر صاحب بیٹھے نہیں دے ہم ان لے کے جا رہے نہیں یہ ایک عزار جو ہے نا روال سے وہ نون میں شامل ہوا تھا ایک عزار نہیں لیکن اگر وہ مطلب جیل جائے بغیر بھی تو لیٹر بن سکتے نا مطلب ضروری تو نہیں یہ نیرو صاحب جو کبھی جیل نہیں گئتے وہ ایک سامپل بھی خان صاحب دے رہے تھے اچھ تو قائدی آزم بھی نہیں گئتا قائدی آزم بھی نہیں گئتا پھر انہیں نو مئی نہیں جاتا چیز تھا قائدی آزم نے کبھی کہا کہ وائس ریک کے گھر کو آگ لگا دو انہوں نے کبھی کہا کہ انگریز کی فوجی چھوگیوں میں جا کر انگریزی فوجی کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دو روز ویلوگ تو میجر عزید آدل راجہ بھی کرتا ہے پھر آدل راجہ اور عمران خان برابر ہو گئے روز ویلوگ تو میدی بھی کرتا ہے پھر میدی اور عمران خان برابر ہو گئے صاحب وہ تینوں کی باتیں میں سے اگر سننے جیسی لگتی ہیں چھوڑے آمبرم نے گل ویلوگ سے آگئی ہے پھر کتے ہو گئی ہے چھوڑے تین جرنیل بریفنگ دینے گئے تھے اگلے دن کیس باند کر دیتا کہہ دیتا جی اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اوٹ نے کہا میرا چودہ مہی کا فتلا انفیلڈ ہے فوج سے نہیں درا وہ تو پارلیمنٹ سے در گیا ہے پہلی دفع ہو گا فیسے روز وار تقریریں ہو رہی تھی فوج کے آگے تو نہیں مرا آپ کیا خیال ہے جی ایچ کیوں کے کہنے پر در گیا ہے السلام علیکم ویلکم تو تر بلیک باکس میں ہم حسن افتخار لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے ایک نیا گیس میرے جو آج کے میمان ہیں وہ ان کو آپ نیا دور کی سکرین پر دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن سکرین پر آتے ہیں ہام نیوز پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور دیگر چینلز کے اوپر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں صحافی ہیں اینیلسٹ ہیں اور میرے لیے بہت محترم ہیں مزمل سروردی صاحب سر ویلکم تو تیو شو اللہ کو سکرین سر آپ بتائیں تم بھی اب ایک سٹار ہو سر میں تقریبا ہوں اپنا بھی تعرف کرائے کرو میں ہوں حسن افتخار آپ مجھے دیکھتے ہیں نیا دور کے مختلف شوز میں میرے تذیر تفسریں آپ تک پہنچتے ہیں میری ہر کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی میں ہوں حسن افتخار سر میرا خیال ہے کہ آج دا شو جیڑا اس طرح دا ہو جانا جس طرح اس دن دو تعرف ہونے چاہے پہلے اپنا کراؤ پھر اگلے کراؤ ایسے دار مزمل صاحب آپ کے تعرف کے سامنے خیال میرا تو کوئی تعرف نہیں ہے ہم شروع کرتے ہیں آپ کی صحافت کے اندر انٹری سے آپ صحافت میں آ کیسے گئے آچھاتی طور پر بیروزگاری کی وجہ سے آپ نہیں چاہتے تھے صحافی بننا نہیں میں تو میتھ فیزیکس پڑھ رہا تھا میں تو سائنسٹین بننا چاہتا تھا تو صحافی سیاسی سائنسٹین صحافی سیاسی سائنسٹین تو ہوتا ہے میتھ میرا بہت اچھا تھا بیروزگاری تھی نوکری لب نہیں رہی تھی تو ایک اخبار ایک اشتہار آ رہا ہے کہ نیا اخبار نکل رہا ہے اسے ریپورٹرز کی ضرورت ہے ایک شادی علمہ انہوں نے ٹیسٹ رکھا میں وہ ٹیسٹ دینے چلا گیا میں انگریزی میڈیوم سکول کا پڑھا ترانسلیشن میری ٹھیک تھی ابے نے محنت جیوی تھی وہ ٹیسٹ ٹرانسلیشن کا تھا اس دور میں آپ کو یاد ہے کریڈ ہوتی تھی اور اصل خبر انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا تھا میں سیکنڈ آ گیا پانچ سو لوگوں میں سے میں صرف پورٹر پر ارتی ہو گیا پھر واپس مڑ کے دیکھا ہی نہیں 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 لیکن آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں سائنس دان بن جاتا تو زیادہ فائدہ ہوتا مجھے پتہ نہیں شاید تا پیسے زیادہ کمالے تا تب لیکن آج تو ٹھیک ہو گئے نا پیسے نہیں اتنے تو نہیں ہیں اگر آپ ایک اچھے سائنس دان ہوتے تو آپ ایک اچھے صحافی کی نسبت زیادہ پیسے کمال لیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے نا لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پر ہم شاید کوئر پتی ہیں ہمیں کروڑا روپائی پروگرام کرنے کے ملتے ہیں جن میرے دوست نے آگے شاید میرا آپ کہہ لیں کہ چار لوگ مجھے زیادہ جانتے ہوں گے ان کو چار لوگ کم زیادہ نہیں سر چار لوگ تو خیر آپ مطلب لیکن ایسا ان کے پاس زیادہ ہے فورین مطلب اگر وہ فورین پڑھا رہے ہیں نیشنلی ایفیلیٹ ہو گئے ہیں میرا ان کا کیا مقابلہ سرا ہمبل ہو رہے ہیں یہ تو نہ کہنا کہ آپ کو جانتے نہیں نہیں سر آپ نا پیتی ہیں مطلب نا پیتی ہیں نا پیتی کا شورب علی خبر میں نے اپنے بیٹے کو جنلیسٹ نہیں بنایا یہ بات آپ نے بہت اچھی کی یہ بہت اچھی اپورٹن بات ہے یہ ناظرین کہ یوزیلی جو صحافی ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا صحافی بنے میرے والد صاحب بھی نہیں چاہتے تھے ابھی بھی وہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں مجھے وکیل بنانا چاہتے تھے وہ کچھاتے تھے نہیں نہیں میرے بیٹی نہیں کمپیوٹرز میں آگے سائنس میں آج کل تو سر ہم سب کوئی کمپیوٹر نے ریپلیس کر دیں ایک دن تو میں اس نے ماسٹرز کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لنڈن سے تو یہ تو سر آپ نے اچھا فیصلہ کر دیا بہت اچھا سر آپ نے فیصلہ کیا اچھا آپ صحافت میں آگئے ہیں آئے آپ حادشاتی طور پر اب لیکن آپ نے ریپورٹنگ شروع کر دی پھر آپ نے خبریں بڑی بڑی بریک کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ صحافی بنے تو سب سے زیادہ جو کوئی ایک سیاستدان ہو جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہوں کہ یار یہ مشکل آدمی تھا اس سے جب کبھی میں نے بات کی جب کبھی خبریں نے کوش کی کوئی سوال پوچھا کچھ کیا تو اس نے مجھے جس طرح کا جواب دیا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا یا مطلب اس سے بات نکلوانا مشکل بات تھی کون تھا ایسا آدمی نواز شریف نواز شریف میاں صاحب کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت بھولے سے آدمی ہے اس لئے اب اب آپ نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو پھر اس کو ذرا صورتہ صاحب ہم ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں ناظرین کے لئے کم گو ہیں لیکن وہ بھولے ہیں کیا وہ معصوم آدمی ہیں نا very shrewd ان کے بارے میں کہتے ہیں نا مطلب وہ نہاری کھانے والے اور مطلب جس طرح کا نہاری اور بھونگ پائے کھانے والے جو آدمی کم بولتا ہے نا اسے اپنے اوپر بہت کنٹرول ہے میں نے نواز شریف کو فضول گفتگو کرتے نہیں سنا بہت سیاستدانوں سے کہا آپ ان کے ساتھ دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وہ آپ سے ہی پوچھتے رہیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ آپ ان کو کوئی انفرمیشن دے کے جائیں بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کوئی انفرمیشن دے رہے ہیں اور مدے کی بات ہے دس لوگ بیٹھے ہیں جو بیچ میں سے کام کی بات کر رہا ہے اس کو بولنے دیں گے باقیوں کہیں گے اس کی سنو نواز شریف is difficult محترمہ جو تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی صحافیوں کے لیے زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ پہلے سے پرپیریشن کر کے آئی ہوتی تھی ان کو بتا ہوتا تھا کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان سے میں نے محترمہ کے بہت دو تین انٹرویوز کیا ہے اور ایک بار تو دبائی ان کے گھر پہ میں کافی دیر بھی رات بیٹھا رہا ہوں کے پاس ایک آدمی بولتا ہی نہیں ہے اور ایک لیڈر ہے وہ بولتی ہے ایک آدمی انٹرویو نہیں دیتا ایک لیڈر ہے وہ انٹرویو دینا پہ سن کرتی ہے تو کیا کمپیریزن کریں ہاں یہ تو ہے ٹھیک ہے ایک ایک لیڈر ہے وہ آپ بولیں کوئی بات کریں گے تو وہ خاموش رہے گا ایک لیڈر ہے وہ رپٹ کرے گی وہ کہے گے آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ تھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں نہیں مانتی وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہے کہ وہ خاموش رہے گا میاں صاحب صرف آپ کے دماغ کو اس پڑھے رہے گا پھر دیکھتا رہے گا پھر کہے گا خاموش رہے گا بسیقلی وہ آپ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا سرمیان صاحب آپ کو ریڈ کرتے ہیں جبکہ آپ دونوں کا comparison نہیں کھانے آجہ اب تیسرے سیاستدان کا نام اب تیسرے سیاستدان کا بھی عمران خان صاحب کے بارے میں اچھا دو عمران خان ہیں ایک عمران خان ہے مقبول لیڈر بننے سے پہلے اور ایک عمران خان ہے مقبول لیڈر بننے کے بعد جو عمران خان ہے مقبول لیڈر بننے سے پہلے یا مطلب آپ کہہ لیں جن کے اوپر آئیس ہے ایک آشر بعد آنے سے ذرا پہلے سیاست میں تو پہلے بھی تھے وہ بڑے انٹریکٹف تھے ان ایکسیس جنرلیس جو مرضی پوچھ لو جو مرضی انٹرویو کر لو کبھی سوال نمہ پہلے نہیں مانگا آ کر بیٹھ جانا سیٹ پہ جو مرضی پوچھ لو جو مرضی بات کر لو پھر ایک مقبول ان کے پاس شباد گل فواد چودری سارے آگئے سوال نمہ پہلے ہوگا بات کیا ہوگی پسندیدہ جنرلسٹوں کو دیا جائے گا نا پسندیدہ کو نہیں دیا جائے گا تو فرق ہے دو دو آپ کہہ سکتے ہیں دو نواز شریف نہیں دیکھے میں نے دو بین ازیر نہیں دیکھیں لیکن دو عمران خان دیکھیں دو عمران خان دیکھیں سوری صاحب نے خود ہی آئیس ہے کا ذکر کر دیا تو پاکستانی سیاست کو آپ اتنے دیر سے کور کر رہے ہیں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا سیاست میں کردار ہے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا کہ ایٹی ایٹ کے اندر زمانے کے اندر ان کو بھی سپورٹ تھی فوج کی اور انٹیلیجنس کی اس کے بعد مہران بینکس کے انڈل اور ساری باتیں ہم نے سنی پھر عمران خان صاحب کا جس طرح دور آیا آپ کے خیال میں جو ادارہ ہے وہ اس قسم کے تجربے کیوں کرتا ہے جبکہ ایک تجربہ ناکام ہو چکا تھا نواز شریف والا جو انہوں نے کیا بے نظیر کا راستہ روکنے کے لئے بے نواز شریف خود ایک بہت بڑا لیڈر بن گیا تھا شاید اس سے بھی بڑا جتنا شاید وہ سوچ بھی سکتے تھے تو اس کے باوجود بھی 2011, 12, 13 میں دوبارہ یہ کیوں کر دیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے پاس شورٹ ٹیم گولز ہوتی ہیں جو انہوں نے اچیف کرنے ہوتی ہیں مثلا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے تو ان کے پاس گول تھا کہ ہم نے نون کو نہیں آنے دینا جو آفیسرز وہ کام کر رہے تھے انہوں نے گول اچیف کیا نون آئی نہیں آئی دو ہزار تئیس میں جو آفیسران ہیں ان کے پاس گول ہوگا کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا تو آپ پہ خیال میں وہ کام ہے وہ اپنا گول اچیف کر لیں گے آپ پہ خیال میں وہ کام ہے میں چاہتا تھا کہ اس میں ہم ذرا ثورت بات میں ڈسکریشن کر لیں اسی طرح اس بات سے ادارے کو سروکار نہیں ہوتا مقبولیت غیر مقبولیت وہ اپنا گول دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا اچیف کرنا ہے میں لیکن ہر بندے کی وہاں ایک جاپ ڈسکریپشن ہے ادارے میں بھی تو وہ اپنی جاپ ڈسکریپشن کے مطابق گول اچیف کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی سکسیس سٹوری ہوتی ہے نہیں لیکن سر وہ گول جو ان کی سکسیس سٹوری تو ہوتی ہے لیکن ملک کا جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہر آدمی اپنے جاپ ڈسکریپشن کے مطابق کام پر رہا ہے نہیں لیکن بگر پکچر جو انڈیوز ہیں انڈیوز ہیں اتنا کچھ ہے وہاں پر دیکھنا اس کا کام ہی نہیں ہے نہیں وہ ایک شخص کا جو سکرسی بیٹھا تو نہیں ہے لیکن اگر ہم آور دیدارہ سوچیں تو اس کے اندر تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو کہتا ہوگا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوگا پھر اس کو بھی مینیج کر لیں آج تک کبھی وہ مینیجمنٹ کرنے سے ہارے تو نہیں نہیں لیکن ابھی یہ دیکھ لیں یہ پروجیکٹ عمران خان ان کے گلے پڑ چکا اب برا طریقے سے سر مطلب وہ ابھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں جو لوگ ان کو جدار میں لے کے آئے تھے کیا کر رہے ہیں بروز وی لاغ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بٹ سٹل نا روز وی لاغ تو میجر عدی آدل راجہ بھی کرتا ہے پھر آدل راجہ اور عمران خان برابر ہو گئے روز وی لاغ تو وہ میدی بھی کرتا ہے تو پھر احمدی اور عمران خان برابر ہو گئے سر وہ تینوں کی باتیں اگر سننے جیسی لگتی ہیں چھوڑے ہم نے گل وی لاغ تے آگئی ہے پھر کتے مگ گئی ہے نہیں لیکن سر وہ تو وی لاغ منال نال مطلب he's also a leader وی لاغ تے مگ گیا تے مگ گیا نہیں وہ تو اس لئے کیونکہ آپ نے ان کا بند کر دیا مینسٹری میڈیا کو پرانا بند کر دیا ان کا نام لینا بند ہو گیا سارا پوچھ تو اس کے لئے اور لیڈرز کا بھی بند ہوا تو وہ گھر بیٹھ کے تھے نہیں مطلب کیوں بیٹھ گیا سر مطلب وہ ابچارے کہاں جائیں کہاں ان کی لائف کو بھی خطرہ ہے his life is a threat نکلیں جلسہ کریں ورکرز گرفتہ آ رہے ہیں ان کے گھروں میں جائیں اپنی طریقوں پہ جاتے ہیں پہن جائیں سپہ اجاد چودری کی تاریخ پر بھی داری جیک جاتی کرنے محمود الرشید جیل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ میں محمود الرشید کو ملنے آیا ہوں لیڈر ہے یار لوگ اس کے لئے سینم جویت کو ملنے پہن جائیں عدالت میں کھڑا ہو جائیں گھر جائیں سینم جویت کے بچوں کے ساتھ تصویرے بنوائے کس نے رکھا اسے سیاست کرنے سے نہیں لیکن سر آپ نے ویلوک سیاست نہیں سر لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لئے ان کو سکیور ایک انوارمنٹ چاہیے سکیوریٹی بینکی چلا جائیں لیکن لتیف خود جا کے گھر جا چکتا ہے ہاں سر لیکن مطلب لتیف خود جا کے گھر کیا آئی سینم سکیورٹی دیوی تھی کیا بچ لینے وہ کیا سکیورٹ گھر تھا ایک دن پہلے وہاں فائرنگ ہوئی تھی پھر بھی چلا گیا تھا ضرورت تھی اپنی باقیوں کے بھی گھر جائیں شایست کریں رو کا کچھ نہیں ہے نہیں لیکن سر وہ دیکھیں نا ان کے سارے لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے پھر وہ اٹھایا جا رہا ہے تو ان کے گھر جائے جوید آشمی کو اٹھا لیا تھا مریم نواز اس کے گھر چلی گئی تھی کمر اسلام کو اٹھا لیا تھا ساری مسلم لیگ نون کمر اسلام کے بچوں کو لے کے جیپ پہ چڑ گئی تھی نہیں لیکن وہ کرتا رہے ہیں وہ ٹویٹس کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر اب انہوں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ انہوں نے اس سے زیادہ کرنا ہے سر انہوں نے اب ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی کھول لیا ہے میں نے ٹک ٹاکر ہو گئی ہیں ہاں جی جنت مرزا نے سنے آئیک دفع جب ان سے ملنے ٹک ٹاکرز گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو ٹک ٹاک پر بھنا چاہیے تو انہوں نے ان کی بات کو سیریس لے لیا انہوں نے اس کے بات کو سیریس لے لیا انہوں نے اس کے بات کو ٹک ٹاک میں آپ کو ایک بات بتاؤں سوشل میڈیا میں انہیں امران خان کو بہت پے کیا ہے پر وہ اس کی کامیابی کا ایک انصر تھا اس کی پالٹکس کے اور بھی انگریڈینٹس تھے سب سے بڑا انگریڈینٹ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھا ایک بیانیاں تھا تو اس بیانیاں کو سوشل میڈیا نے پروان چڑھایا امران خان اپنی پالٹکس کے باقی انگریڈینٹس ختم کر کے صرف سوشل میڈیا پر زندہ رہیں گے نہیں لیکن سرودی صاحب ان کا ایک انگریڈینٹ یہ تھا کہ یہ دونوں خاندان چور ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت دیر سے کہتی جا رہی ہے کہ یہ دونوں چور ہیں نورسی کے لئے ریپلیسمنٹ لئے وہ تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ فورس لے کے آئے تھے تو وہ تو وہ بھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں مطلب ہے وہ اس سے بیک ڈاؤن تو نہیں کر رہے وہ ہی تو نہیں کہہ رہے کہ نوازی بچہ آدمی ہے اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چور ہیں سارے خاندار اب نہیں کہہ رہے سرون کا میجر بیانیاں جے بی لوگش نکال کے دیکھ رہے ہیں اب آج کل تو وہ مطلب اپنے موجودہ جو ان کے ساتھ آج ہی سرون آدم خان صاحب آپ کی خبر تھی بلکہ آپ نے وہ کی بھی تھی سب سے پہلے بارنا تو بریکنگ آپ نے اس میں سے سٹوریز میں دی تھی تو اس کے اندر وہ آپ کہہ رہے ہیں آدم خان ایک بہت اماندار آدمی ہے جب تک میں خود نہیں اس کی موہ سے ہی بات سنوں گا تب تک میں یقین نہیں کروں گا تو آبیسٹی ان کو ڈائیورجنز بھی تو بہت ساری مل رہی ہے وہ رو سبہ اٹھتے ہیں تو کوئی نیا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا کام ہی نہیں ڈائیورجنز پر ڈائیورج ہو جائے اس کا کام ہی ڈائیورجنز پر ڈائیورج ہو جائے تو فوکسٹ ہونا چاہیے ڈائیورج ہو گیا تو لیڈر کیا ہوا نہیں لیکن سر وہ مطلب اس وقت پوری اچھا چلی مجھے آپ یہ بتائیں آپ کے خیال میں اس وقت موجودہ جو بھی اسٹابلشمنٹ ہے کچھ ہے وہ عمران خان کا راستہ روکنی کوشش نہیں کر رہی کر رہی ہے آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیوں سر ہے کیوں ہونا چاہیے نہیں مطلب کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اس ملک میں کتنے سال آمیریت رہی ہے بہت سال میرے خیال ہے مجورٹی آف آر رول تو ڈریکٹ آمیریت کے انڈر رہے اور پھر پیچھے سے تو چلتا ہے رہ ساری عمریت سے رولز آف دی گیم ہوتے ہیں میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں ہمارے ہاں لوگوں نے جمہوریت کی بہالی کے لیے خود کو تو آگ لگائی ہے جی ایش کیو کو نہیں لگائی نہیں لگائی ٹھیک ہے یہ تو بات درستہ خود کو تو آگ لگائی ہے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی جی ایش کیو کو نہیں لگائی ہمارے سامنے جمہوریت کی بہالی کے لیے لوگ عدالتوں کے سامنے تو جلوس لے کر گئی ہیں آئی صحیح کے ہیڈکوارٹر کے آگے لے کے نہیں گئی اب آپ کہیں کہ جی یہ میتھ انہوں نے بڑا کمال کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کمال امریکہ میں کیا جائے تو کیا ہوگا اگر کوئی سی آئی کے ہیڈکوارٹر کے سامنے چلا جائے کوئی پینٹاگون کا گیٹ توڑ دے تو کیا ہوگا کوئی ایم آئی سکس کے ساتھ کر دے کوئی کے جی بی کے ساتھ کر دے کیا ہم اپنی سیاست کو اس روخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی پولٹکس میں انٹرفیرنس کی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا وہ امریکہ میں بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ تو اب اس لی ہوتی ہے وہ یوکے میں بھی ہے وہ رشیا میں بھی ہے دنیا میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ اور پولٹکسن کے درمیان ایک لڑائی اور ایک کش مکش رہتی ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے کبھی سیاستان بالتر ہو جاتی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ بالتر ہو جاتی ہے لیکن یہ اس سوئنگ میں عوام کا بھلا ہوتا ہے اس لڑائی کو عسکریت میں تبدیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پھر تو جماعت سیاسی میں پاکستان تحریک انصاف میں اور بیلے میں فرق نہیں رہا جائے گا تو بس بطلب انوے بیلے والے بھی کہتے ہیں آپ بتاہیں نو مائی سے پہلے اس ملکی اسٹیبلشمنٹ نے امران خان کا کیا بگاڑ لیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بگاڑا سو کیا کر سکتی تھی اس ملکی اسٹیبلشمنٹ امران خان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی آٹھ مہی تک اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا تھا نہیں سر نہیں ہو سکتا تھا اس کی کوئی کوریج بہن ہو گئی نہیں آپ کہیں کہ اس کی پارٹی کے ساتھ وہ الیکشن جیت رہا تھا بلکل جیت اس وقت آٹھ مہی تک تو امران خان صاحب اگر آٹھ مہی کے الیکشن ہو جیتا ہے تو انہیں نو مہی کرنے کی ضرورت کیا تھی گرفتاری کون سے انسی چیز ہے سر وہ ڈرتے ہیں نا وہ تو خیر بہت پرانی بات ہے کہ امران خان صاحب جیل جانے سے بہت ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں سر ہر شخص کے کچھ فوبیاز ہوتے ہیں ان کا شاید یہ فوبیہ ہے کہ وہ جیل نہیں جانا جاتے سیاست میں تو ہمارے ہاں جیل بنیادی کرکلم کا بنیادی بات ہے جس طرح اسلامیات کا پرچہ پاس کرنا ضروری ہے جیل جانا ضروری ہے کون نہیں گیا نہیں لیکن اگر وہ مطلب جیل جائے بغیر بھی تو لیڈر بن سکتے ہیں مطلب ضروری تو نہیں یہ نیرو صاحب جیل نہیں گئے تھے وہ ایکزامپل بھی خان صاحب تو قائدی آزم بھی نہیں گئے تھا قائدی آزم بھی نہیں گئے تھے لیکن قائدی آزم کی پھر اس بات پر چلیں پھر انہیں نو مہین نہیں کرنا چاہیے تھا قائدی آزم نے کبھی کہا کہ وائس رہ کے گھر کو آگ لگا دو نہیں انہوں نے کبھی کہا کہ انگریز کی فوجی چھونیوں میں جا کر انگریزی فوجی کمانٹر کے گھر کو آگ لگا دو نہیں انہوں نے ایسا نہیں کبھی کہا ہاں ایسا نہیں کہا انہوں نے کہا ہم نے حقیقی ازادی لینی ہے انگریز کو یہاں سے بگانا ہے جہاں انگریز ملے مارتو نہیں ایسا نہیں کہا پھر مجھ سے قائدی آزم کی مثال وہ تو ایک جمہوری جتو جائد کی بات ہے امران خان قائدی آزم کی راتتے پر تو نہیں ہے اگر امران خان قائدی آزم کی راستے پر چلے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں جیل نہ جائے یہ جیل جاتی ہے لیکن اگر آپ قائدی آزم کی راستے پر نہیں ہیں آپ راستے پر ہیں عسکریت کے میں سردی صاحب آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ اپ انٹیل اپریل ٹو تھاؤزنان ٹوئنڈی ٹو امران خان صاحب ویری گوڈ اون گوڈ ٹرمز اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے اچھے چلیں میرا خیال ہے اور میرا خیال ہے بہت زیادہ ناظرین کا بھی خیال ہوگا اس لئے ہم سروں پیسے چلے جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دوزار اٹھارہ میں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیراعظم بنایا تو تب تک تو وہ ان کے فیرورد چائل تھے یہ معاملات خراب ہونے کب شروع ہوئے جیسے آپ کسی کو پیاہ کے لئے ہیں اور اس کے ساتھ رہنے لگ جائیں تو پھر آپ کو اس کی کمیاں کتائیاں اور برائیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں وزیراعظم بنا لیا تو اس کے بعد انہیں ان کی کمی کتائیوں کا اندازہ ہو گی نہیں لیکن اس دوران بھی تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری زبان بندی تو اسٹیبلشمنٹ کھل کے کرتی تھی پوزیٹیو ریپورٹنگ اور سارا کوچھ یہ ساری باتیں تو تب چلتی رہنے آج جو اسٹیبلشمنٹ نے زبان بندی کی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی محبت میں کی ہوئی ہے عمران خان کی اس میں کی ہوئی ہے نہیں اپنی ضرورت میں کی ہوئی ہے اچھا اپنی ضرورت تھی ان کی ضرورت اس وقت عمران خان پر تنقید روکنے ہاں جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ضرورت تھی میں نہیں مانتا وہ کبھی کسی پولیٹیشن کو فیور دیتی سب لوگ کہتے ہیں کہ جو بریکنگ پوائنٹ تھا وہ جنرل فیض جو تھے ان کی اپوائنٹمنٹ اور وہ بنا آپ کے خیال میں یہ بات درست تھا اس سے پہلے معاملات خراب ہو چکے ہوئے تھے جب جنرل باجوہ کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے نواز شریف کے پاس جانا پڑا اس دن عمران خان ختم ہو گیا آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے دیکھو جب نواز شریف اور باجوہ کے درمیان پولیٹیکل گیونٹ ٹیک شروع ہو گیا تو عمران خان کے پاس کہہ رہا اگر آج عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان گیونٹ ٹیک شروع ہو جائے تو پی ڈی ایم کی شکست ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنی یوٹیلٹی ختم کر دی اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی کسی کام کے لیے عمران خان کے پاس جانا پڑ گیا تو صاحب پھر اس لیے عمران خان صاحب نے اگر آج اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی فوج کو اپنی رٹ برقرار کر رکھنے کے لیے اپنی سینکٹیٹی برقرار رکھنے کے لیے عمران خان سے بات کرنی پڑ جائے تو ان سب کی چھٹی بلکل ایسی چھٹی ہو گئے تو جب باجوی کو ایکسینشن کے لیے عمران خان سے نواز شریف سے ووٹ مانگنا پڑ گیا تو میرے صاحب سے عمران خان کی اسی دن چھٹی ہو گئی باہت کی تو پروسس آف ٹائم ہے اچھا پھر لیکن عمران خان صاحب نے بھی تو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا نا فیض صاحب کو اسی چیز کے لیے کہ راستہ کھول گیا باجویٹ صاحب کو ریپلیس کرنے تین سے پہلے نراز کی ہوتی ہے پھر بریک اپ ہوتا ہے پھر ڈائیوورس ہوتی ہے پھر ہوتا ہے پروسس ہے نواز شریف کو بھی چودہ میں نکالتے نکالتے ستارہ آ گیا اب میری بات نہیں سمجھے بیچ میں انہوں نے باجویٹ بھی لگا لیا میں سمجھتا ہوں عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ اسی دن ہو گیا جس دن جنرل باجویٹ نواز شریف کی ٹیبل پہ ایکسٹینشن کا ووٹ مائمرا تھا اس دن عمران خان سیاسی طور پہ شکست کھا چکا تھا لیکن عمران خان نے جو فل فرنٹل اٹیک فوج کے اوپر شروع کیا وہ جولائی دو ہزار بائیس کے بعد شروع کیا اس سے پہلے تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو شاید برا بھلا کہتے رہے بائیوہ صاحب کو نام نہیں کہتے رہے لیکن ادارے کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا فرسٹریشن ہے آپ ایک حال میں صرف فرسٹریشن ہے یا ادارے کے اندر سن کو کسی نے کہا تھا فیض صاحب جیسے لوگوں نے کہ آپ آج ہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں میں حبت آتا ہوں میں نہیں مانتا کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے آپ خود بلیف کر رہے ہوتے ہیں اس بات پہ آپ مجھے گئیں گاڑی دیوار میں مار دو میں مار دوں گا آپ کے کہنے پہ اثر آپ نہیں ماریں گے آپ اسی بات آپ کی گاڑی کا نقصار ہو جائے گا اگر عمران خان کو کسی نے کہا ملے یہ آپ بہروب صاحب دوباری والی آڈیو میں جو سنانا چاہتے ہیں کہ آسیم منی رومان میں گرفتار ہو گیا ہے پور کمانڈرز نے ٹیک آور کر لیا ہے انقلاب آ چکا ہے عمران خان اس پر بلیف کر رہا تھا سارو کر تو میرا خیال ہے جب جو now that things have turned out اس سے لگتا تو ایسی شاید انہوں نے ان ساری بات کو سیریس رہ رہی ہے اگر آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ بلیف کر رہے تھے آپ کو کرا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ناکام ہو گئے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ کوٹ پڑنی چاہیے میرے خیال میں بڑی ریایت ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ساری یابا جی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریایت ہو رہی ہے یہ ویسے میں سنتا بھی ہوں ایک طرف جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملان خان صاحب بہت ریایت ہو رہی ہے ملان خان کے فالور ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے زیادہ تو ظلم پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا تو یہ مطلب دونوں باتیں ایک ٹائم پر اگزیسٹو نہیں کر سکتی نا یا تو مطلب کچھ سچائی شاید درمیان نہیں ہوگی ہے اگر انہوں نے پاک فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے تو میرا موقف ہے کہ ریایت ہو رہی ہے نہیں وہ تو خیر جو ابھی حالات و واقعات جیسے نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا تھا ہے کہ انہوں نے پاک فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے تو پھر نو مئی سے جب میں اور آپ آج انیس چلائی کو بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بہت رہیت ہو گئی ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ رہیت ہو رہی ہے ان کی ساری پارٹی ٹوٹ گئی ہے پر ویسر ایڈک صاحب خیر بختوں خاص سارا لے کے چلے گئے ہیں یہ سیاسی کام ہے صحیح لیکن ان کے وہ سیاست دان ہے تو ان کی سب سے بڑی سٹرنٹ تو ہوا میں نا اگر انہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ سیاسی کام ہی نہیں تھا پھر تو کرمنل کام تھا اچھا نہیں آپ اگر اگر بار بار اگر انہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش آپ اگر اگر کہہ رہے ہیں بار بار لیکن آپ کو میرے سے زیادہ انفرمیشن ہوگی آپ کے پاس اس بات کی نالج بھی ہے کہ ایکچلی اگر پارٹی توڑنا میری آپ کی سیاسی لڑائی ہے اب میں آپ کی پارٹی توڑ ہوں آپ میری پارٹی توڑنا کوئی ایسی بات میں سنجھ نہیں امران خان کسی اور کو ٹکٹ دے دیں گے نئے لوگ پارٹی میں لے آئیں گے آپ میری بات سنجھیں جو لوگ گئے ہیں ان کو منع لیں جا کر کچھ لوگ نہیں بھی گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پارٹی کی ڈس انٹیگریشن نو مائی کا جواب تو نہیں ہو سکتا نو مائی کا جواب اس کے مین کلپنٹ کو سوزا ہے نو مائی کا جواب یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ نے اپنی سیاسی حکمت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیں گے یا انہوں نے اٹھارہ میں فیصلہ کیا انہوں نے انہوں کو نہیں آنے دیں گے تیرہ میں فیصلہ کیا یہ نہیں ہونے دیں گے دو میں فیصلہ کیا یہ کریں گے انہوں نے ستانوے میں فیصلہ کیا بے نظیر کو مائنس کر لیں گے انہوں نے جو بھی فیصلے جب بھی کی ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک سیاسی راستہ بنایا ہے پارٹی توڑی یہ کیا وہ کیا وہ تو نارمل پلٹیکل گیم ہے پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری کام تو نہیں ہے ایسا کیا ہو گیا عمران خان کے ساتھ جو پہلے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا جو ظلم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے گھر پر حملہ ہوا وہاں پہ آنسو گیا شیل پھینکے گئے خان صاحب گھر میں تھے گرفتاری دے دیتے تو ناپے کھا جاتا گرفتاری وہ کہتے ہیں کہ یہ بھوگس کیسز ہیں اور مجھے اعتباریاں مجھے حراست میں مار دیں گے پلس مجھے پکڑنے آئی ہے ایک جھوٹے کیس میں میں بے گناہ ہوں میرا کام ہے پلس تھانے کو جا کے آگے لگا دینا یا گرفتاری دینا اسفوری طور پر آپ کا کام ہے کہ گرفتاری دیتے ہیں کیا اگر مجھے پلس نے گرفتار کر لیا اور نجائز کر لیا اور میں بے گناہ ہوں آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے آپ کا کام ہے جا کے تھانے کو آگ لگا دینا نہیں بلکل نہیں میں آپ کے لئے آواز اٹھا سکتا ہوں ریز کر سکتا ہوں شورٹ ڈال سکتا ہوں لیکن یہ عدالت جا کے زمانت کرا سکتا ہے سوشل میڈیا پر شورٹ ڈال سکتا ہوں میڈیا کو پر ڈال سکتا ہوں لیکن حملہ کرنا تو نہیں ہے پھر نو مئی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے وہ کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا میرے لوگ میں تو ان کے بار کر نہیں ہوں نہیں نہیں آپ ان کے بار کر نہیں ہیں بلکل میں ان کے بار کر نہیں ہوں ایسا الزام میں آپ پھول کر بھی نہیں لگا ہوں گا میرا تو پاکستان کی فوج سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نو مئی کی سزا نہیں دے سکتے تو آپ التحفظہ ان کو بھی معاف کریں آپ برامدہ بکتی کو بھی معاف کریں آپ نور ولی مسود کو بھی معاف کریں جس جس نے بھی پاکستان کی فوج پر حملہ کیا ہے آپ سب کو معاف کریں یا سب کو سزا دیں یا سب کو معاف کریں یکشان عظام انصاف ہونا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ سے تگڑا ہے تو آپ اس کے آگے سر نگویں اور باقیوں کو آپ کچھل دیں سر وہ تگڑا ہے اچھا اب یہ آپ نے بڑی امپورنٹ بات کی کہ عمران اگر تگڑا ہے تو اس سب کا فیصلہ تو شاید الیکشنز میں ہوگا کہ کون کتنا مقبول ہے سیاستدان یہ وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک مجرم اگر علاقے کا الیکشن جیت جائے تو اس کا جرم ماف ہو جاتا ہے سر اب یہ آپ نے جو بات امپورٹنٹ بات کی ہے نہیں یہ کیا بات کی آپ نے میں کہتا ہوں جی کہ تیفی کوئی میں بدماش کا نام نہیں لینا چاہتا وہ آپ پہ دیفیمیشن کیس کر دے گا لہور بدماش سرم لہور اگر ہم اس کو نراز ہو جائے گا کوئی بڑا بدماش الیکشن جیت جائے تو اس کے سارے پرچے جرم ختم ہو جائے گا نہیں ہوتا تو نہیں ہے لیکن مطلب پھر یہ کہ میں کہتا ہوں جی کہ دو تہائی اکثریت سے میں آپ کو بتانے لگوں میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ وہ دو تہائی اکثریت سے جیت جاتی ہیں نو مائی ماف ہو جائے گا سر میں یہ بتانے لگوں کہ وہ بدماش نہیں تھے ان کو وقت نے بدماش بنا دیا تو اس لئے ان کی بدماشی ماف کر دی جائے گی اگر عوام سے وہ دوبارہ الیکٹر ہو گئے میرا یہ سوال ہے کہ اگر نو مائی کے ملزمان کو سزا دینے کا فوج میں طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے کمزوری مانے پریس کانفرنس نہ کریں آپ ایک حال میں ان میں طاقت ہے ہوتی تو پکڑ لیتے یعنی کہ یہ کبھی کوئیسٹنبل بات ہے دیکھیں جب آپ کی ریٹ کمزور ہو تو آپ کہیں میرے اندر طاقت ہے میں نے استعمال نہیں کی لوگ کمزوری کہتے ہیں ریسٹرینٹ کیا یار لطاف حسین پر ریسٹرینٹ تھا آٹھ اٹھ سال لوگ گھر نہیں آئے یہ پچھلے دنوں کراچی میں لوگ آئے ہیں آٹھ سال بعد گھر آئے ہیں پانچ لوگ کہ نہیں جی سر جی بیس بیس سال لوگ نہیں آئے عمران خان کی دو پٹشنیں ہیں سپریم کورٹ میں ایک انہوں نے بطور وزیراعظم کی ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے ایک انہوں نے کی ہے کہ سیویلینز کا نہیں ہونا چاہیے اپنی باری آئی نا آج نہیں تو دونوں کٹھی لگا کے در اس کو بلالیں پائی کری ساتھ چاہیے نہیں لیکن اب آپ میں نے سہولتکاری کا کوئی میں اب آپ خود ہی سو جوڈیشنی در چلے گئے ہیں تو جوڈیشنی کیوں ہوں عمران خان کے سہولتکاری کاری تھے جبکہ اسٹیبلشمنٹ جب عمران خان کے خلاف کاری پاکستان کے ماضی میں دنسانے ہوتا تھا جوڈیشنی پی ایک پلیئر ہے پاکستانu یوزلی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیلتی تھی فوج کے ساتھ کیلتی لڑائی ہو گئی کبھی تو نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ模ت Jordan کلتا تھا پھر لڑائی ہو گئی کبھی عمرانخر نواز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہلتا تھا لڑائی ہو گئی جوڈیشری کی بھی ہو گئی وہ ایک جج صاحب کی ہوئی ہے کی پوری جوڈیشری کی ہو گئی ہے بھی اس وقت جو کمان میں ہے اس کی ہوئی ہے آپ پہ خیال ہے کمان چینج ہونے والی اگلے مہینے میں تو یا ڈیڑھ مہینے میں تو اس کے بعد تو آپ کے جنرل باجوار آسمانیر میں فرق نظر آیا ہے اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کوخاص فرق تو نہیں ہے آپ کو کازی فائز عیسیٰ اور بندیال میں بھی اتنی فرق نظر آئے گا جتنا بندیال لیکن لوگ تو بہت پوری امید ہیں کہ کازی فائز صاحب آئیں گے تو شاید عمران خان کے صاحب جو خلاف جو جو ریلیف ان عمران صاحب کو ہول سیل میں مل رہا کم از کم وہ نہیں ملے گا اگر ان کے خلاف کاروائیاں ہیں یا فیصلے نہیں ہوں گے آؤٹ آف دی وے ریلیف نہیں ملے گا جس طرح کبھی مل رہا دمانتوں کی لوٹ سیل بند ہو جائے گی صرف یہ سپریم کورٹ میں ہوگی یا نیچے بھی تک بھی جو ہائی کورٹ پاکستان کے پاس بڑے اختیارات ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی ہائی کورٹ اس کے مطابع نہ ہوگی یعنی کہ یہ نیچے تک بھی فیصلے دیکھنے میں ہیں چینج سب طرف نظر آگا میرا آپ سے سر پروگرام کے آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو دو ڈھائی مہینے میں اکٹوبر نویمبر میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں روک سکتے سیاسی جماعتیں بھی تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں کون نہ ہو ہو جائیں تو ہوں گے جی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ روک لیں لوگ کہتے ہیں پنجاب اور کے پی میں بروقت الیکشن نہیں ہوا ہے لہذا آگے بھی نہیں ہوں گے پنجاب اور کے پی کا الیکشن فوج نے روک ہے سب بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ہی سوچتے ہیں کہ فوجی روک ہوا ہے انہوں نے مطلب بھرپور بیکنگ دی اس کو فیڈل گورنمنٹ کو کہ آپ نہ ہونے دیں الیکشن ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور انکار کر دیا کہ ہم فوجی نہیں دیکھ سکتے سیکیورٹی کیلئے خاتر میں ہی نہیں لائے بندیال ہاں وہ تو نہیں لائے لیکن پھر بھی لیکشن نہیں لائے اس نے دو چودہ مہی کا آرڈر دے دیا حالیکن عمل ترامت نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا پتہ نہیں آپ بتائیں پارلیمنٹ نے پیسے نہیں دیا نا کہاں آکے عمرتہ بندیال کی بس ہو گئی اگر پیسے شباز شریف روکتا وہ تو انہیں عدالت میں سزاد دیتا ہے لیکن کلیکٹیو چونکہ پارلیمنٹ نے کیا تھا تو پارلیمنٹ درر کہاں کو گھر بھی سکتا تھا تو دیکھیں نا جی جب پارلیمنٹ نے پیسے نہیں دیے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیراعظم اعتماد کھو گئے ہے پارلیمنٹ کا کیونکہ گرنمنٹ نے یہ کیا کہ گرنمنٹ نے پیسے اپروو کر دیے اور انہوں نے اپروو نہیں ہوا اچھا انہوں نے کہا جی اگر گرنمنٹ کی اپروو پارلیمنٹ سے اپروو نہیں ہوئی تو گرنمنٹ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو گئی ہے پارلیمنٹ نے وزیراعظم کو دوبارہ اعتماد کا موٹ دے دیا اچھا پھر پیسے روک دیے تین دفعہ پیسے روکے جتنی دفعہ سپریم کورٹ نے کہا پیسے روکے تو یہ فوج کے جرنیل جب گئے تھے تو وہ مان گیا تھا آج وہ بے بس کیوں بیٹھا ہے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو توہینے عدالت میں جدا نہیں دے سکتا چاپچ تین جرنیل بریفنگ دینے گئے تھے اگلے دن کیس باند کر دیتا نا کہہ دیتا جی اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اوٹ نے کہا میرا چودہ مہی کا فیصلہ انفیلڈ ہے فوج سے نہیں ڈرا وہ تو پارلیمنٹ سے ڈر گیا روز وہاں تقریریں ہو رہی تھیں ایسی دیتا تھا اور پارلیمنٹ میں کی ہوئی تقریر کو ایمیونٹی ہے وہ کنڈیم نہیں لے سکتا تھا ورنہ بغاوت بھی کرا دی انہوں نے بندیال کے خلاف وہ کھڑا ہے نا ہاں اسے کے سپریم کورٹ بہت ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے ایک دو کے دو پھر بھی وہ اپنے ہم خیال بینچ کے ساتھ چلا رہے ہیں نا اس نے پنجاب کی حکومت اٹھا دی چکٹری اٹھا دیا پریکٹریس انڈ پروسیجر بل اڑا دیا ملٹری کورٹ سے اڑا دی اس نے میرا مطلب ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کی تاریخیں دے دیں مر تو کیا پارلیمنٹ کے آگے آکے پہلی دفعہ ہوئے فوج کے آگے تو نہیں مرہا آپ کا خیال ہے جی ایچ کیوں کہ کہنے پر ڈر گئے ہیں سر مجھے یہ بتائیں پھر کہ آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کا جو سیناریو بنے گا اس میں پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے ہجان قائم ہے ڈیٹھ دو سال سے اس میں کوئی کمی ہوتی نظر آئے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں الیکشن مجھے تو بروقت نظر آتا ہے نومبر اکتوبر میں کئی الیکشن نظر آتا ہے میں علم غیب تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ننصر صحافی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا لیکن علم تے بڑھانتا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتی کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوگی لہذا کور بھی نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے پاس انہیں نا آپ قاضی سب اندیال نہیں ہیں انہیں نگران وزیراعظم انہوں باندر بنا دینا ہے کہ تو الیکشن کیوں نہیں قرارہ رہا ٹیٹھ دے کے تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کی وجہ سے رکھ سکتے ہیں ورنہ تو نہیں رکھ سکتے تھے کانسٹیٹیوشن کو آپ نے پارلیمنٹ سے رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پارلیمنٹ ایک ایسی وال تھی جس کو عمرتہ بندیار اور ان کا ہمخیال بینچ نہیں توڑ سکا ٹھیک ہے نا آگے تو وہ نہیں ہوگی لہذا کیسے رکیں گے نہیں رکنا مجھے الیکشن رکتا نہیں عمران خان کے لئے مشکلات الیکشن سے پہلے بھی ہیں میں یہ بہت چھا آپ کو لگ رہا ہے کہ مینو آسیف صاحب چوتھر بار وزیراعظم بن سکتے ہیں مجھے نومبر میں تو نہیں لگ رہا لیکن اس ٹین جو بھی اسیمبلی بنے گی اسی اسیمبلی سے بعد میں بنتے نظر آتے ہیں آپ کو کہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں وہ ناہل ہیں ڈسکولیفائیڈ ہیں اور تین چار سال سے تو وہ اپنی بوٹر کے ساتھ رابطے میں بھی خاص نہیں ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ ڈپین کرتا ہے ان کی بیٹی کو کیا رول ملتا ہے الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ پنجاب کی چیف نسل بننے والی ہیں اگر نواز شریف کو روکنے تو وہ تو بنانا ہوگا یعنی اگر نواز شریف کو وزیراعظم بننے سے روکنے تو اب اس لی پھر ان کو کچھ دینا پڑے گا تو بیٹی کے صورت میں ان کو پنجاب دینا پڑے گا سورو ردی صاحب دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنا سکتی تھی اس وقت تقریبا ان کی سبائی سیملی کی سیٹے زیادہ تھی ہیں آزاد امید بار فوج تو اپنے مطلب یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کام چل رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس وقت شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ اس طرح کیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بات مان لی اور کوشش نہیں کی حکومت سازی کرنے کی کوئی ڈیل ہو گئی ان کی آزاد پورے تو نہیں تھی نا ارکان دونوں کے پاس پورے نہیں تھی آزاد نے بنانی تھی تو خیر آزاد تو میں آبیسلی اسٹیبلشمنٹ نہیں ان کی طرف ہی جانا تھا میں آپ کو ملنے آنا چاہتا ہوں آپ شامل ہو جائیں گے میرے ساتھ تو یہ جو کہے کہ میرے کارپائن بگیڈری ساتھ بیٹھنے تھے وہ میں لے کے جا رہے نہیں ایک آزاد جو ہے نا یہ ناروال سے وہ نون میں شامل ہوا تھا ایک آزاد وہ بھی باج بچارہ مشکلات چی رہا وہ سٹیٹیجی کا پریشن تھا اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ادھر سارے لے دیے آپ تو شباز شریف کو تو تب گلہ کریں جب ان کے اپنے ہے کہ ایک جو چراتی پورے ہو سائل gefallen نہیں لیکن وہ کہتے ہیں لو کے انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر دیا بڑے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا آتا تو آج بڑے بھائی کے سیاست عمران خان کی پوزشن پہ ہوتی عمران خان کے پاس کوئی شباز شریف نہیں ہے عمران خان کے پاس آج کیا ہے اس کے پاس کوئی شباز شریف نہیں ہے دولوں میں راستہ بنا دے راستہ بنا لے اچھا آپ کے ح эфф crimine پولیٹکس پولیٹکس ایس 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 این آٹ افتیم پولیٹکس تھیکہ نا شہباز شریف نے جب آپ اور میں کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے اوپر ریڈ لائن لگا دیا ہے اس نے باجوہ نواز شریف کی ٹیبل پر بٹھا دیا وہ کون تھا آپ کے خیال ہے وہ کون لے کے گیا باجوہ نواز شریف کی ٹیبل تک نہیں فوج کی طرف سے ساری چیز پیغام ہمیشہ سباز شریف صاحب بھی لے کے جاتے گی تو آج کی باعت نہیںinä لیکن اس کے لئے نون لک کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی کیونکہ ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو بس سویپ کرنے والے کھڑے ہیں ابھی بھی نہیں وہ باز آ رہے وہ کہہ رہے میں ستر فیسی سیٹیں لے کے جاؤں گا ہر تقریر میں مجیب ان کا آئیڈیال ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستر کے انتخابات سے فوج کے بھی بہت سکھ ہیں اور ستر والی غلطی انہوں نے دوبارہ نہیں کی ایک ہی دفعہ پاکستان میں ازاد انتخاب ہوا سر کافی حد تک ان کا انفلوینس نہیں ہو سکا انفلوینس میں تھے ازاد کہا تھے ایک سیاسی جماعت کے ساٹھ ہزار لوگوں کو انڈیا نے ٹریننگ دیوئی تھی ازاد کہا تھے نہیں لیکن ہم یہ کہلے تھے کہ اس میں فوج وہ انفلوینس نہیں کر سکی جو بات ازاموں کرتے ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے ملک کی فوج انفلوینس کر رہی تھی مجیب نے پاکستان کی فوج کو مجیب نے شکست دی ہے انڈیا کی مدد سے دینا انڈیا فوج سے اتنے شکست دی الیکشن بھی انڈیا آرمی ٹیسٹ پنجاب میں پوری طرح وہاں محشر کی پنگال میں انڈیا انڈیا انوالف تھے وہاں جتانے کے لیے مجیب کو ساٹھ ہزار لوگ مکتی بانی کے وہ ٹرین کر رہے تھے انڈیا سکرپٹ پہ کام ہو رہا تھا انڈیا مجیب کو لارے تھے مجیب کے لیے انڈیا نے انٹروینشن کی تو ایک عمران خان صاحب لیتے مودی نے نہیں آنا مجیب کے لیے تو انڈرا گاندی نے اپنے بھی بندنا دار بندہ مروا لیا تھا انڈیا بندے بھی تو مرے ہم نے سرنڈر کیا لیکن جانگو سے پہلے ہوئی تو تھی ہوئی اور کیجویلٹی دونوں طرف ہوئی تو انہوں نے اس کے لیے تو انہوں نے تو سر ایسے مجیب کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں سر مجیب کا اپنا بھی تو وہ اچھا نہیں اینڈ ہوا بھنگلہ بندو کا وہ باپ تھا بھنگلہ دیش کا وہ فاؤنڈن فادر تھا چار سال بعد انگلوں نے اس کے گھر میں بیڈروم اس کے سارے خاندان سمید اس کو مار دیا تو مطلب وہ that was not really something to look forward to کہ میں مجیب بننا جاتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ہے بھنگلہ دیش تو بات میری سننی آج کے لئے ان کی بیٹی کے خلاف بھی انڈیا میں بھنگلہ دیش میں بہت رائٹس ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کل چار بندے مر گئے ہیں اور ان کو اپوزیشن مہ پھر بہت تک رہی ہے لیکن انڈیا نے اسٹیبلیشمنٹ کا بنگلہ دیش پہ بہت اثر ہے آپ بات سمجھیں اور بنگلہ دیش کو وہ پاکستان کے خلاف ایسا پروکسی یوز کرتے ہیں چلے سر وہ بنگلہ دیش کو پروکسی کی طور پر استعمال کرتے ہیں مزمد صرف عدی صاحب کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام ہم نیا دور پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ہم نیوز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں امید ہے کہ ان کو یہ آپ کا جو بلیک باکس ہے یہ بھی پسند آیا ہوگا تھانکیو سو مجھ ناظرین مزمد صرف عدی صاحب ہمارے ساتھ تھے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آپ یہ پروگرام ہر فرائیڈے کو دیکھ سکتے ہیں ساڑھے دس بجے نیا دور کے اوپر مجھے حسن افتقار کو اور مزمد صرف عدی صاحب دیجئے اجازت اللہ حافظ